ہیلو فرینڈز آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل اسٹیڈی ویدرائی لنساری میں اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں راجستان جی کے کچھ موسٹ امپورٹنٹ کیوشن کے بارے میں تو میں نے اس سیٹ میں دس کیوشن انکلوڈ کیے ہوئے ہیں تو آپ ان کو دیکھئے گا اور بتائیے کہ آپ کے کتنے کیوشن صحیح ہوئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں پہلا کیوشن ہے ہم میر ماں کا وے کس نے لکھا جو ہم میر ماں کا وے گرنت تھا وہ کس نے لکھا سارنگ دھر، نائن چندر سوری، ویاس بندانک اور جے سنگ سوری تو کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر کس نے لکھا تھا ہم میر ماں کا وے جو ہے وہ لکھا تھا نائن چندر سوری اafشن نمبر دو آپ کا صحیح ہوگا اگلا کیوشن دیکھیں ہندو وآگھاتی کا یود کب ہوا ہندو وآگھاتی کا یود کب ہوا تھا پہلا امپسن ہے آپ کا 1290 دوسرا ہے 1295 1301 اور 1200 اکران میں کب ہوا ہندو واگھاتی کا یود تو یہ ہوا آپ کے 1200 ننیان میں اور 1301 میں رن تھمبور کا یود ہوا تھا اس کے بعد اگلا دیکھیں بیسل دیوراسو کے رچیتہ ہیں بیسل دیوراسو جو گرنت ہے اس کے رچیتہ کون ہے کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر تو اس کا رائٹ آنسر ہے نرپتی نال اپشن نمبر بھی آپ کا صحیح ہوگا اس کے بعد اگلا دیکھئے اجمیر کے چوہان ونش کی ارادی دیوی کون سی ماتا ہے بان ماتا گیور ماتا جین ماتا اور آئی ماتا اجمیر کے جو چوہان تھے ان کی ارادی دیوی ہے آپ کی جین ماتا اجمیر میں جو کی آنا ساگر جیل کیلی فہمس ہے اجمیر کے چوہانوں میں انو راج جی چوہان نے انہ ساگر جیل کا نرمان کروایا تھا اس میں آپ کے جین ماتا اپشن نمبر تین صحیح ہے اگلا دیکھئے پرتوی راج چوہان کا جنم کب ہوا پرتوی راج چوہان تھرڈ ہے اس کا جنم کب ہوا تھا گیارہ سو سرسٹھ گیارہ سو چھینہ سٹھ گیارہ سو بھاتتر اور گیارہ سو نپ تو ان کا جنم ہوا تھا گیارہ سو چھینہ سٹھ میں ہل پاتن گجرات میں اس کے بعد دیکھئے نیای کی چطری کا نرمان کس نے کروایا جیتر سنگھ ہم میر رنگا دے اور کوئی نہیں تو نیای کی چطری کا نرمان کس نے کروایا تھا تو نیای کی چطری کا نرمان کروایا تھا آپ کے راجہ ہم میر نے اپنے پتا کی اسمرتی میں کروایا تھا جیتر سنگھ کی اسمرتی میں اپشن نمبر دو صحیح ہے اس کے بعد اگلا دیکھئے بھومٹ درگ کہاں استی تھی یہ موسٹ ایمپورٹنٹ کششن ہے کافی بار ایگزام میں پوچھا بھی گیا ہے اپشن دیکھئے ادھے پور ڈھونگرپور باسوڑا اور ہجمیر کہاں پہ استی تھی تھی بھومٹ درگ یہ آپ کا ڈھونگرپور میستی تھی اور بھومٹ کا پٹھار آپ کا ادھے پور جلے میستی تھی تو اس میں ادھونگرپور اپشن سہی ہوگا اگلا دیکھئے بیرات یا بدنور اس کو بدنور درگ بھی کہتے ہیں بیرات یا بدنور درگ کہاں استی تھی تھی جیپور بھیلوڑا راسسمند اور چطورگر کہاں پہ استی تھی تھی یہ درگ یا آپ کے بھیلوڑا مستی تھی اوپشن نمبر دو سہی ہوگا دیکھیں میں جو آپ کو یہ کششن بتا رہا ہوں یہ آپ کے سب ہی اگزاموں کی درشتی سے ماتپون ہے ابھی راجستان میں بہت سارے ویکن سے نکلی ہوئی ہے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کے بعد دیکھیں چنڈی شتک کے رچیتہ ہے چنڈی شتک جو گرانتے اس کے رچیتہ ہے اگلا کششن دیکھیں ساون بادو نہر کہاں استی تھی ساون بادو نہر کہاں استی تھی جیپور بھرتپور کھوٹا اور الور تو کہاں پہ استی تھی ساون بادو نہر ہے آپ کے کھوٹا جلے میں استی تھی کھوٹا جلے میں آپ کے ساون بادو نہر ہے اور ساون بادو محل یہ آپ کے کھاں استی تھی ڈیگ بھرتپور میں استی تھی تو فرینڈز یہ تھے دس مہتو پونہ کششن آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کی کتنے کیشن صحیح ہوئے اور اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے thank you for watching